امید ہے کہ آپ سو خیرے سے ہوں گے آج ہم ڈسکلس کرنے والے ہیں انٹرمیڈیٹ کی فیزکس کے کچھ امپورٹن ایم سکیوز کیوں کلاس ایکس آئی آئے ٹھیک ہے سنٹس اور اس سے پہلے جو میں نے لاسٹ ویڈیو لیکچر اپروڈ کیا تھا یعنی میرا پہلا ویڈیو لیکچر تھا ٹھیک ہے انٹرمیڈیٹ کی فیزکس کے ایم سکیوز کا جو میں نے آپ کو سوال کروا دیا تھا اس سے پہلے جو میں نے ویڈیوز اپروڈ کیا تھے وہ پاس پیپورٹس تھے میران انڈورسٹی میں جو آ چکے ہیں ٹھیک ہے سنٹس اور یہ ہے سیمپل پیپورٹس جو میں نے خود بنائے اور انشاءاللہ میری کوشش یہ ہے کہ پہلے ہم انٹرمیڈیٹ کے جو بھی ایم سکیوز ہیں انہیں ہم ڈسکس کریں گے اس کے بعد ہم فیزک کے چپٹر وائز ایم سکیوز ڈسکس کریں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم فیزک کے بھی ایمپورٹنڈ اور کیمسٹری کے دونوں کے ایک ساتھ لے کر چلیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم میتھامیٹس کے جو بھی چپٹرز آ سکتے ہیں یا جو بھی کوششنز آتے ہیں میرے کافی ویڈیوز اپلوڈ کر دی ہیں اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھے تو وہ ویڈیوز دیکھ لیں وہ ویڈیوز آپ کے لیے بہت ہی حیر فل ہوں گے ٹھیک ہے سونٹس تو اسٹارٹ کرتے ہیں آج کیسے ویڈیو لیکچر کو یہ میرا فیزک کا یعنی جو میں نے سیریز سٹارٹ کی تھی چپٹر وائز وہ میرا سیکنڈ ویڈیو لیکچر ہے تو پہلا آپ ویڈیو لازمی دیکھ دیجئے گا ٹھیک ہے جس میں میں نے ہیٹ این تھرموڈائنیس کے کافی ایمپورٹن ایمسیوز کو سول کروا دیا تھا تو آج کیسے ویڈیو لیکچر میں آپ کا پہلا کوشن ہے تو کون سے پروسس میں میکزیمم ورک ڈن پوسیبل ہوتا ہے آئیسوکورک آئیسو بیرک آئیسو تھرمل یا ایڈیابیٹک پروسس میں ٹھیک ہے سونٹس اگر ہم دیکھیں تو یعنی آئیسو تھرمل جو پروسس ہوتا ہے آئیسو تھرمل پروسس میں یعنی ڈیو انٹرن اینرڈجی میں جو چینج ہوتی ہے وہ زیرو ہو جاتی ہے ٹھیک ہے سونٹس تو آپ نے تو تھرموڈائنیمس ہسلاف تھرم ڈائنیمس کا جو فارملہ ہوتا ہے وہ کونسا ہوتا ہے ڈیل کیو جو میرے نیچے نوٹ بھی لکھ دیا ہے ڈیل کیو جو ڈیل یو پلس ڈیل ڈیل ڈیو اگر ڈیل یو زیرو ہو جاتی ہے تو ڈیل یو کس میں زیرو ہو جاتی ہے آئیسو تھرمل پروسس میں تو ڈیل یو زیرو ہو جانے کی وجہ سے جو یعنی ٹوٹل جو ہیٹ ہوگی آپ کی وہ ٹوٹل ہیٹ کس میں کنوٹ ہو جائے گی ورکڈن میں کنوٹ ہو جائے گی تو کریکٹ جو انسر ہوگا وہ ہوگا آپ کا آئیسو تھرمل پروسس آئیسو تھرمل پروسس میں انٹرنیٹ انرڈی میں چینج نہیں آتی اس کی وجہ سے ٹوٹل ہیٹ ورکڈن میں کنوٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے زونس تو نیچے میں نے نوٹ بھی لکھ دیا ہے اس کے بعد سیکنڈ کشن ہے فورا ان آئیسو تھرمل پروسس the internal energy of the system is تو میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ آئیسو تھرمل پروسس کے لیے change in internal energy ہمیشہ zero ہو جاتی ہے یعنی internal energy میں change نہیں آتی تو آپ کا جو کریکٹ انسر ہوگا وہ ہوگا becomes zero ہو جاتی تھرڈ کشن ہے if no heat flows into or out of the system the process is gone تو یہ کونسا پروسس ہوتا ہے جس میں نہیں heat in ہوتی ہے نہیں out یعنی heat جو ہے وہ system میں آ بھی نہیں سکتی اور system سے out بھی نہیں جا سکتی تو وہ کونسا پروسس ہوتا ہے تو correct انسر آپ کا adiabatic process ہوتا ہے تو d option جو ہوگا وہ آپ کا correct ہو جائے گا اس کے بعد fourth question اگر آپ دیکھیں تو the area bounded by an isothermal and adiabatic curve in pv diagram for heat engine represents تو ہمیشہ بات یاد جے گا area جو curve میں ٹھیک ہے یعنی area جو under curve ہوتی ہے وہ area ہمیشہ show کرتی ہے for work done کے لیے ٹھیک ہے تو آپ کا جو correct انسر ہوگا وہ option number c work done یعنی area under the curve اس کے بعد fifth جو question آپ کے پاس وہ ہے a thermodynamic process in which the change in volume of the system is zero تو ایسا thermodynamic process جس میں change in volume zero ہو جائے تو وہ ہمیں کیا بتاتا ہے work done by the system zero ہو جاتا ہے work done on the system zero ہو جاتا ہے یا work done on and by دونوں system zero ہو جاتا ہے یا work done by the system minimum ہو جاتا ہے تو اگر آپ دیکھیں کہ اگر change in volume اگر volume میں change نہیں آ رہی اس کا مطلب work done نہیں ہو رہا ٹھیک ہے تو work done دو possibility ہو سکتی ہیں یا تو work done on the system ہوگا یا work done by the system ہوگا تو work done ہی نہیں ہوتا جب بھی change in volume zero ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو آپ کا جو correct answer ہوگا وہ ہوگا آپ کے پاس work done on and by the system دونوں zero ہو جاتے ہیں یعنی option number c correct ہو جاتا ہے change in volume کی یعنی zero ہونے کی وجہ سے اس کے بعد six question a domestic pressure cooker is based on تو domestic pressure cooker کون سے process پر based they iso baric iso coric iso thermal تو اگر آپ دیکھیں یعنی domestic pressure cooker جو ہوتا ہے اس میں ہمیشہ کیا ہوتا ہے volume constant ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی change in volume zero ہو جاتی ہے تو آپ کا جو correct answer ہوگا وہ ہوگا iso coric process اور آپ کو پتا ہے کہ boiling point جو ہے وہ ہمیشہ pressure کے increase ہونے کی وجہ سے increase ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے ٹھیک ہے تو آپ کا جو correct answer ہوگا ہوگا iso coric process پر based day کیونکہ اس میں volume constant ہوتا ہے volume میں change نہیں آتی اس کے بعد 7th جو question ہے the process which no external work is performed تو ایسا process جس میں external work نہیں ہوتا iso baric iso coric iso thermal ڈیابیٹک تو نیچے میں note بھی لکھ دیا ہے کہ delta q is equal to delta u plus delta w اور ایسا یعنی اس میں کیا ہو جاتا ہے یعنی work done کیا ہو جاتا ہے zero ہو جاتا ہے تو آپ پتا ہے work done کس میں zero ہو جاتا ہے work done ہمیشہ iso coric process میں دیرو ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں volume میں change نہیں آتی تو volume میں change نہیں آ رہا اس کا مطلب work done نہیں ہو رہا تو work done کس میں نہیں ہوتا iso coric process میں نہیں ہوتا تو آپ کا b option correct ہو جاتا جس میں delta q directly is equal to total internal energy میں canot ہو جاتی تو ہمیشہ iso coric process میں work done نہیں ہوتا کیونکہ volume میں change نہیں آتی تو آپ کا correct answer وہ ہے option energy of the system depends on to internal energy directly proportional temperature increase ہوگا to internal energy decrease ہوگا to internal energy decrease ہو جائے گی تو آپ c option correct ہو جائے گا تو ٹھیک ہے 9th question ہے when gas is compressed under adiabetic condition its temperature increases decrease remains same become zero अब دیکھیں جب بھی آپ gas co adiabetic condition پر compress करेंगे adiabetic condition कौन सी होती है जिस में change in heat zero हो जाती याई आप heat नही दे रहे होते ठीक किए जब आप gas को compress करेंगे तो gases जो particles है gases के motion increase होगा क्योंकि collision की वज़ज़ मतलब temperature भी क्या होगा उन gas particles का increase होगा तो adiabetic condition पे जब आप gas को compress करेंगे तो temperature always increases and also internal energy increases तो आपका a option correct हो जाएगा उसके बाद 10th question is बाइट सिला good for ideal gas in a process बाइट सिला हमेशा isothermal process के लिए यह old होता है कि isothermal process में temperature constant होता है और बाइट सिला में हम पढ़ते है temperature constant होने की वजए से pressure inversory proportion होता है उसके बाद आपके 11 question energy change system that absorbs 700 of heat and done 500 joules अब देखे हमने first लाफ फरूम टाइम से formula पढ़ा है del q is equals to delta u plus delta w अगर values put करें कि heat आप की absorb हो 700 joules 500 joules तो जब आप इस question को solve करेंगे तो आपका show करा है isobaric change isocoric isothermal या diabetic change अब देखें अगर आप इस diagram को देखें तो pressure and volume के बीच में पीव diagram है तो ये जो line straight line parallel to the किसके pressure के ठीक है parallel to किसके pressure के parallel तो इसका अब देखें तो इस में volume constant है और आपको पता है volume constant कों से process में होता है isocoric process में तो ये जो diagram है किसको show करा है for the isocoric change के लिए तो आपका B option करेक्ट है उसके बाद 13 question है the first law thermodynamics is merely the statement of the first law thermodynamics की statement है तो same statement होती है for the law conservation of energy जिसमें पढ़ते हैं के energy neither be created nor destroyed but can be transferred from one form to another ठीक है तो यही definition होती है यही state में होती है for the first law thermodynamics तो इसके लिए हम कहते हैं first law of thermodynamics is also known as law of conservation of energy तो यह भी आप relation याद कर देगा उसका 14 question है in adiabatic process तो adiabatic process में क्या होती है delta q is equal to delta u delta q is equal to delta w या delta q is equal to 0 या delta u is equal to 0 तो अब देखें कि adiabatic process में न heat in होती है न out इसका मतलब याने delta q हमेशा किसके बराब हो जाती है 0 के याने change in heat नहीं होती heat change नहीं होती तो आपका correct answer होगा delta q is equal to 0 और delta u is equal to 0 नहीं होती क्योंकि delta u 0 हो जाती है for the isothermal process के लिए ठीके तो आपका correct answer option number c है नीचे मैंने note भी लिखा है no heat flow into or out of the system तो इसकी विज़े से delta q 0 हो जाती है 15 question है work done by expanding gas under adiabatic condition results तो अगर आप gas को work done by अगर gas expand हो रही है under adiabatic condition ठीके तो temperature decrease होगा increase होगा same रहेगा pressure increase होगा ठीके तो अगर आप देखें work done अगर work done by the system हुआ तो इसका मतलब यानि जो system में वो internal energy को use कर रहा है ठीके क्योंकि gas expand हो रही है और adiabatic condition क्योंकि work done हो रहा है तो तो आपनी internal energy को use कर रहा है तो वो मतलब internal energy decrease हो रही है तो अगर internal energy decrease होगी तो temperature भी क्या होगा exactly decrease ही होगा क्यूंकि या दोनों directly proportionality थो इसके वीज़े temperature भी decrease होगा due to decrease in internal energy तो आपका یعنی جو correct answer ہوگا option number A ہو جائے گا تو اس کے بعد 16 question ہے which equation expresses isothermal process تو کونسی equation express کر دیئے isothermal process کو کیونکہ ہم پڑھتے ہیں کہ isothermal process میں temperature جو ہوتا ہے وہ constant ہوتا ہے تو temperature constant ہونے کی وجہ سے delta U0 ہو جاتی ہے تو delta U0 ہونے کی وجہ سے جو equation بنتی ہے وہ بنتی ہے delta Q is equal to delta W یعنی total heat جو آپ دیں گے وہ totally work done میں garment ہو جائے گی تو آپ کا B option correct ہو جائے گا نیچے میں نے note B لکھ دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد 17 question ہے against expense from V1 to V2 at pressure P work done تو work done کیا ہوگا تو ہم جو relation پڑھتے ہیں work done کا W is equal to P delta V تو delta V ہم کس کے لئے show کرتے ہیں کیونکہ یہ تو change ہے تو second minus first ہم change نکالتے ہیں V2 minus V1 تو جب آپ value put کریں گے تو P into V2 minus V1 تو آپ کا correct answer ہوگا option number D P into V2 minus V1 W کے برابط ہوتا ہے اور یہ ہی آپ کا relation ہوتا ہے تو آپ کا D option correct ہو جائے گا اس کے بعد 18 question ہے first love thermodynamics states تو first love thermodynamics کیا state کرتا ہے کہ system کام کر سکتا ہے یعنی system اپنی internet energy کو change کر سکتا ہے تو سمیشہ first love thermodynamics show کرتا ہے کہ system can do work ٹھیک ہے اس وقت A option correct ہو جائے گا 19 question ہے during an isothermal process which one is true تو isothermal process کے لئے کون سی statement correct ہے temperature increase temperature decrease delta Q is equal to delta W naught تو میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے کہ ISO thermal process میں ہمیشہ temperature constant ہوتا ہے تو temperature constant ہونے کی وجہ سے delta U 0 ہو جاتی ہے یعنی internal energy میں change نہیں آتی تو اگر internal energy میں change نہیں آئے گی 0 ہو جائے گی تو آپ کی equation کونسی بنے گی delta Q is equal to delta W یعنی جتنی آپ heat دیں گے وہ totally work done میں current ہو جائے گی تو آپ کا C option correct ہو جائے گا ٹھیک ہے sons کیونکہ temperature نہ ہی increase ہوتا ہے نہ ہی decrease ہوتا ہے constant ہوتا ہے اس کے بعد 20 question ہے when amount of work done is 333 calories and internal energy is 167 calories then heat supplied is تو کتنی heat supply ہوئی ٹھیک ہے sons تو آپ دیکھیں جو ہم relation پڑھتے ہیں جو میں نے نیچے note بھی لکھ دیا ہے کہ delta Q is equal to delta U plus delta W تو delta Q کی اگر آپ اس میں equation میں values put کریں تو delta U کی جو value ہے وہ 167 calories and delta W جو work done ہو رہا ہے وہ 330 3 calories ہو رہا ہے تو جب آپ اسے solve کریں گے تو آپ کا correct answer ہو گا 500 calories تو آپ کا یہاں پہ C option correct ہو جائے گا ٹھیک ہے sons بہت ہی easy relation ہے اتنا مشکل نہیں ہے اس کے بعد 21 question ہے which statement is incorrect تو کون C statement incorrect ہے A option دیکھیں in an isobaric process delta P is equal to 0 یہ سہی بات ہے کیونکہ isobaric process میں pressure constant ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے یعنی pressure میں change نہیں آتا یہ تو correct ہے iso correct process کے لیے work done is equal to 0 ہو جاتا ہے کیونکہ volume میں change نہیں آتی تو volume میں change آنے کی وجہ سے work done 0 ہو جاتا ہے یہ بھی correct ہے iso thermal process کے لیے temperature constant ہوتا ہے temperature میں change نہیں آتی تو یہ بھی correct ہے لیکن iso thermal process میں delta Q is equal to delta یعنی delta Q 0 نہیں ہوتی iso thermal process میں delta U 0 ہوتی ہے اور یہ delta Q 0 ہوتی ہے for adiabatic process کے لیے جو میرے نیچے note بھی لکھتی جائے کہ delta Q is equal to 0 in adiabatic process no heat flow into or out of the system ٹھیک ہے سمجھ تو iso thermal process کے لیے delta U 0 ہو جاتی ہے delta Q 0 نہیں ہوتی تو آپ کا D option جو گا وہ incorrect ہو 22 question دیکھیں ٹھیک ہے سونس اب 22 question دیکھیں a thermodynamic system undergoes a process in which is internal energy decrease by 300 joule if at the same time 130 joule work is done by the system find the heat lost by the system تو کتنی system نے heat loss کی اب دیکھیں internal energy decrease ہو رہی ہے تو آپ اس کی value internal energy کی بھی negative رکھیں گے اور work done آپ دیکھیں تو by the system ہو رہا ہے یعنی جو work done by the system ہوگا وہ بھی negative لیں گے تو یہ values آپ simple equation میں put کریں delta Q is equal to delta U plus delta W تو delta Q جو جب آپ یہ values put کریں گے تو آپ دیکھیں آپ کو correct answer کیا ملے گا delta U minus 300 اور delta W minus 130 تو جب آپ سے solve کریں گے تو correct نظر ہوگا minus 430 joules تو آپ کا A option جو ہوگا وہ correct ہو جائے گا مطلب جو ہوگی heat loss ہوگی system سے ٹھیک اس کے بعد آپ کا 23 question اب یہ graph آپ دیکھ رہے ہیں isobaric isochoric isothermal process idiomatic process کے graph ہوتے ہیں تو آپ سے پوچھا یہ گیا ہے graph of isobaric process is isobaric process کا graph ہے parallel to volume parallel to pressure یا perpendicular to pressure یا parallel to temperature isobaric graph کو دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ line parallel to the volume ہے parallel to the volume and also perpendicular to the pressure ठीक आप ऐसा भी कहे सकते है यह line perpendicular to the volume तो आप देखे तो आपका यहाँ पे दो option correct हो सकते A option b correct होगा and also C option b correct होगा क्योंके A option में कहे रहा है parallel to the volume तो exactly यह line parallel to the volume भी है उसके बाद perpendicular to the pressure तो यह सकते हैं वह हम solve करेंगे तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल गुलाज में सबस्क्राब कर देगा वीडियो गुलाज कर देगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में thank you